ایک اشکال ہمارے ہاں لوگوں کو عبادات میں آتا ہے اور یہ اس نبرل اور سیبلل مائنڈ سیٹ کا تحفہ ہے اور وہ یہ کہ جو چیزیں پرانوں سنت میں منصوب ہیں اس کے بارے میں بعض اوقات ان کی جو جذبہ رحمدلی ہے وہ جوش مالتا ہے اور اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کے اوپر رحمدل بننے کے چکر میں یہ لوگ یہ تجادیز دیتے ہیں کہ جانور زبا کرنے کا کیا فائدہ ہے اور اگر یہ کوئی اور چیارٹی کا کام کرنیا جائے ان پیسوں سے کسی کی دوالیں لی جائے کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے تو قرآن کی جو آیتیں اس کے بارے بھی اللہ تعالی نے خاص طور پر چوپائیوں کا سکر ایک خاص قسم کے چوپائی انہی کی قربانی کی جائے گی اور پھر کہا کہ فقولو منہا خود بھی اس میں سے کھاؤ قربانی جانور کی چوپائی کی خاص طور پر ان چوپائیوں کی جن کی اجازت آپ کو پتہ ہے بس چوپائی ایسے ہیں کہ ان کو ویسے کھانا جائز ہے وہ بھی قربانی جائز نہیں ہے جیسے ہرن ہے تو ہرن تو آپ ویسے کھا سکتے ہیں لیکن اس کی قربانی تو نہیں کی جاتا ہے تو اس کی تفصیل ہے کہ موقع ملادہ جو میں کے بعد جمعہ نشست ہوتی ہے اس میں سے بات کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی قربانی جائز ہے کن کی نہیں ہے اور کیسے ہے تو اس میں یہ ہے کہ چوپائیوں کا ذکر ہے یہ دیکھیں اللہ جلال شالہو نے انسانی جان کا جو متبادل بنایا وہ حیوانی جان کو بنایا اور اسی لئے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھوڑی پھیر رہے تھے اور چھوڑی نہیں چلی تو جو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو تو قبول کر لیا لیکن اس جان کے عوض میں جو چیز بھیجی گئی وہ ایک چوپایا تھا ایک میٹھا تھا جو جنت سے اتارا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی بات یہ پوری کریں اس میں دو باتیں ہیں دیکھیں اللہ جلال شالوں ایک تو انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بات پوری ہے ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بات تو حکم کی ہے اللہ تعالیٰ نے مان لیا آپ نے بیٹا لٹا دیا آپ نے چھوڑی چلا دیا نہیں کٹا بات ختم ہو گئی لیکن پھر بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی تیہ کی تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے تو اس کی ایک شکل دوسری بنا دی گئی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان کا بول کیا ہو جائے پورا ہو جائے اس حد تک اللہ جلال شالوں امسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبانوں کا بول پورے جب وہ کوئی چیز زبان سے ادا کرے کسی چیز کا اہد کرے تب وہ اس کو پورا دیں تو وہاں میڈھا لائیا اس لیے قربانی در حقیقت یعنی یہ اسماعیل کی جان کے عبض میں ایک اللہ جلال شالہو نے چوپائے کہ قربانی کو اس کے متبادل بنا کر اس کو قبول فرمایا تو آج بھی ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ در حقیقت اس سنت ابراہیمی جس پر کہتے ہیں یہ در حقیقت اپنی جانوں کا عبض ہے اصل ہم یہ قربانی میں کہنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا زیبا تو یہ تھا مناسب تو یہ تھا حق تو یہ تھا کہ تیرا تو اگر قربانی مانگے تو میں اپنی جان پیش کروں میں اپنا آپ پیش کروں میں اپنا خون پیش کروں لیکن چونکہ تیرا حکم یہ ہے اور تُو نے منع کیا ہے اپنے آپ کو مارنے سے اپنے آپ کو زبا کرنے سے اپنے آپ کو قتل کرنے سے سختری ممانت ہے اس لیے اس کا عوض ایک حیوانی جان ہے وہ خون کا بدلہ خون یا اس کے عوض کے اندر انسان اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ ترتیب بتائی ہے اور جو جذبہ اس ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور جو کیفیت اس چیز کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ کسی عام موقع پر پیسے خرچ کر کر یا کسی کی مدد کر کر جو سارے سار اس کی حکامات ہیں ہمیشہ انسانوں کو اس کا حکم ہے وہ اس نے خیال لکھنا چاہیے دوسری جگہ میں جو میں آیت آپ کے سامنے پڑی وہاں پر بھی بہیمت الانعام کا ذکر ہے وَلِقُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَقَنْ لِيَثْبُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بِمْ بَحِيمَتٍ اَنْعَامٍ کہ یہ اللہ جن لشان ہونے یہ ایک تو یہ تصویب انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جو چوپائے ہیں جو کھانے کے قابل ہیں حلال ہیں یہ پیدا ہی انسان کے لئے کیے گئے ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کی حیات بطلوب نہیں ہے یہ انسان کی خدمت کے لئے پیدا ہوئے ہیں اسی لئے انسانوں کو اس کے کھانے کی اجازت ہے اور ان کی خوراک کا وہ لازمی جوز ہے خربانی نابیوں انسان گوشت کھاتے ہیں ایک دنیا میں ایک فلسفہ ہے جن لوگا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی یہ جو چوپائے جو انسانوں کی خدمت کے لئے ہیں ان کو بھی نازمہ کیا جائے ان کو بھی ایسی چھوڑ دیا جائے اور یہ بھی چلتے پھرتے رہے اور انسانوں کو سبزیوں پر اور پھلوں پر اور دوسری غزاؤں کے اوپر گزارہ کرنا چاہیے یہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہیں اب یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے لیکن اللہ جللہ شانہو نے قرآن کے اندر جا بجا اس کو فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں کہ تم ان سے ہر قسم کے فوائد اٹھاؤ لگ جگہ آتا ہے کہ تم ان سے سواری بھی کرو تم ان سے دودھ بھی لو اور تم ان کے گوشت کو بھی استعمال ملاو گوشت کو استعمال ملانے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جب اس کو زباہ کیا جائے تو یہ ان کی تو پیدائش کا مقصد انسان کے لئے ان کو پیدا کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ساری انسانگی نے پیدا کی ہے لیکن ان اس قسم کی چیزوں کو خاص اس کی خوراک کا جز بننے کے لئے اللہ باک نے پیدا کیا اس لئے اس کی قربانی کے لئے بھی یہ کہا گیا کہ اس کی ضروری مگز کا بنا مگز شکریہ مگز دیگا مگز و چون مگز تو سبسکراب سبسکراب